وَمِنْهَا الْإِيْغَالُ وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرَزًا يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُونِهِ كَالْمُبَالَغَتِ فِي قَوْلِ الْخَنْصَائِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ اتناب کی اقسام پڑھ رہے تھے ہم اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ اتناب جو ہے کئی چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کی تفصیل بیان کر رہے تھے اور آپ پڑھ چکے کہ اتناب کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ اصلِ مراد پر زائد ہو اور زائد بھی ہونا بھی یہ کسی فائدے کے لیے ہے بغیر فائدے کے نہ ہو بھئی فائدہ ہو اس کا اور یہ بھی آپ پڑھ چکے کہ یہ اتناب یہ کلامِ بلیخ کی قسم ہے بھئی عام کلام کے اندر ایجاز، اتناب اور مصاوات یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی بھئی بلکہ یہ کس کلام میں ہوگی کلامِ بلیخ کے اندر جی تو اتناب کی بہت سی صورتیں انہوں نے ذکر کر دیں آگے مزید قسمیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمِنْ حَلْئِ غَالُ اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایغال ہے ایغال ایغال کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ خَتْمُ الْقَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرَزًا وہ ختم کرنا ہے کلام کو ایسی چیز کے ساتھ يُفِيدُ غَرَزًا جو فائدہ دے غرض کو جو کس کو فائدہ دے غرض اور مقصد ہے اس کو فائدہ دے يَتِمُ الْمَعْنَا بِدُونِهِ پُورا ہوتا ہو معنی اس کے بغیر بھی ایغال اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے آخر میں دیکھو کلام کو ختم کرنا ہے یعنی کلام کے آخر میں کلام کے آخر میں ایسی چیز لانا ایسی ایسا لفظ ذکر کرنا جو غرض کے اندر فائدہ دے کس کے اندر جو مقصد ہے اس مقصد میں فائدہ دے اور اور اس کے بغیر بھی معنی پورا ہو رہا تھا اس آخری والے لفظ کو ذکر کیے بغیر بھی معنی مراد پورا تھا لیکن اس کو بھی کہنے والا وہ متقلم بلیغ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہے تاکہ وہ جو مقصد ہے وہ اور واضح ہو جائے مقصد کیا ہے اور واضح ہو جائے دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی کل مبالغتی فی قول الخنصہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ مبالغہ ہے خنصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں خنصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرب کی بہت مشہور شاعرہ بہت مشہور شاعرہ اور حتی کہ جرید جو ہے جو عرب کے مشہور ترین شعارہ میں سے ایک شاعر گزرا ہے اس کے خنصہ کے مقام اور مرتبے کا شاعری میں جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا اس کا اندازہ لگائیں کہ جرید کہتا ہے کہ اگر خنصہ نہ ہوتی تو میں عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا بھئی اتنا اونچا مقام تھا ان کا شاعری میں اور دیکھو اللہ نے اسلام کی دولت بھی نصیق فرمائی قادسیہ کی جنگ کے اندر قادسیہ کے عظیم مارکے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت شرکت کی اور اس جنگ میں ان کے چار بیٹے شہید ہو گئے چار بیٹے اور اس پر پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے چار بیٹوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے بھئی تو یہ عجیب لوگ تھے صحابہ کے انسان جو ہے ان کی باتیں سن کر انسان حیران رہتا ہے یہ کیسے لوگ تھے اللہ نے ان کو کیسی عظیم صفات نصیب فرمائی تھی تو وہ کہتی ہیں ان کا یہ شعر ہے وَإِنَّا صَخْرًا لَا تَأْتَمُ الْهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ ان کا بھائی تھا صحر بھائی صحر انہا صحران یہ صحر جو لفظ کرا رہا ہے یہ ان کے بھائی کا نام ہے اور یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ اس کے غم میں بڑے اشعار کہا کرتی تھی بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی ان کو تو اس کے غم میں اشعار کہتی ہیں بھائی تو دیکھئے کہتی ہیں وَإِنَّا صَخْرًا اور بے شک صَخْر جو ہے لَتَأْتَمُ الْهُدَاتُ بِهِ اِئْتَمَّا کے معنی ہوتے ہیں اقتداء کرنا کسی کی پیروی کرنا الْهُدَات جمع ہے حادی کی حادی حادی کا کیا معنی ہے رہنمائی کرنے والا رہنمائی کرنے والا بھائی ایک ہوتا ہے حادی ایک ہے محتدی حادی حادی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے اور محتدی اسے کہتے ہیں جو خود سیدھے راستے پر ہوتا ہے ہدایت پر ہوتا ہے سمجھنے ہیں جو خود راہ راست پر ہے سیدھے راستے پر ہے ہدایت پر ہے اس کو کیا کہیں گے محتدی اور جو خود تو ہدایت پر ہے ہی دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حادی کہتے ہیں تو یہ حدات حادی کی جمع ہے تو کہتی ہے شاعرہ وَإِنَّا سَخْرًا لَتَأْتَمُ الْحُدَاتُ بِهِ اور بے شک سخر جو ہے کہ اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں یا یوں کہیں رہنمائی لیتے ہیں الْحُدَاتُ بِهِ ہدایت دینے والے بھی بھی اس کے ساتھ رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں وہ سخر کا اتنا انچا مقام ہے میں نے بتایا ایک ہے محتدی اور حادی اس سے انچا درجہ اور کیاریت سخر کا ان سے بھی انچا مقام ہے کہ حادی جو رہنمائی کرنے والے ہیں وہ بھی کس کی پیروی کرتے ہیں سخر کی پیروی کرتے ہیں اس سے رہنمائی لیتے ہیں وَإِنَّا سَخْرًا لَتَأْتَمُ الْحُدَاتُ بِهِ اور بے شک سخر جو ہے تَلَتَأْتَمُ الْحُدَاتُ بِهِ البتہ اختیدہ کرتے ہیں ہدایت رہنمائی کرنے والے بھی بھی اس کی قَأَنَّهُ عَلَمٌ گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے عالم کے کئی معانی آتے ہیں بھئے یہاں عالم پہاڑ کے معنی میں ہے قَأَنَّهُ عَلَمٌ گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے فِي رَأْسِهِ نَارٌ ایسا پہاڑ جس کے سر پر آگ ہو یعنی جس کی چوٹی پر کیا ہو آگ ہو اب دیکھئے عالمُن آیا نَكِرَة اور نَكِرَة کے بعد فیل آتا تھا اس کے لئے کیا بنتا تھا صفت کیوں صفت بنتا تھا کیونکہ فیل اپنے فائل یا نائے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ اور جملہ کس کے حکم میں نَكِرَة کے حکم میں تو نَكِرَة کے بعد گویا نَكِرَة آ جاتا ہے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور چاہے جملہ فائل یا ہو چاہے جملہ اسم یا ہو جملہ نَكِرَة ہوتا ہے تو یہاں عالمُن کی بات فیل تو نہیں آیا البتہ جملہ اسم یا آ گیا جملہ آ گیا اور جملہ کس کے حکم میں نَكِرَة تو آگے جملہ اسم یا ہے فی رَأَسِهِ یہ ہے خبر مقدم اور نَارٌ یہ ہے مُتَدَا مُؤَخَر تو یہ جملہ اسم یا یہ صفت ہے عالم کی تو گویت ترجمہ کس طرح کریں گے قَعَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأَسِهِ نَارٌ گویا کہ وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہے مانا سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے شائرہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی سخر جو ہے اس سے ہدایت دینے یعنی رہنمائی کرنے والے جو ہیں وہ بھی اس کی اقتداء کرتے ہیں اس سے راستہ اس کی مدد سے رہ پاتے ہیں قَعَنَّهُ عَلَمٌ گویا کہ وہ پہاڑ اصلِ مقصود یہیں تک بات ہو جاتی تو ادا ہو جاتا تھا کیونکہ پہاڑ رہنمائی کرنے میں سب سے واضح چیز ہے بھئی دیکھئے عرب کا علاقہ سہرائی علاقہ ہے اور سینکڑوں میلوں تک سہرہ ہی سہرہ ہر طرف پھیلا ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی سہرہ میں چلا جائے راستے کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور پھر اس کا زندہ بچ کر نکلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر گھومتے گھومتے ادھر کوئی آ جاتا ہے پھر گھومتے ہوئے ہر طرف ریس کے ٹیلے پھیلے ہوتے ہیں راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا بلکل سمجھ میں آیا بھئی راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہاں البتہ اگر پہاڑ ہو پھر راستے کا پتہ چلتا پتہ لگ جائے گا کہ پہاڑ اس ہاتھ پہ ہے میں نے اس طرف کو جانا ہے اور ورنہ اگر ہر طرف رہے تو پھر تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو انسان گھومتے ہوئے پھر اسی جگہ کی طرف آ جاتا ہے تو جیسے آپ نے پچھلی دنوں شاید اخبار میں خبر بھی پڑی ہو کہ ایک یا دو عرب شہزادے جو ہیں وہ سہرہ کے اندر بھئی کھو گئے راستہ گم ہو گیا اور سہرہ میں ہی مر گئے بعد میں ان کی لاشیں وغیرہ ملیں حالانکہ آج کل جدید ترین چیزیں ہیں سب کچھ ان کے پاس گاڑیاں بھی تھی سب کچھ تھا لیکن سہرہ کے اندر اب انسان جب ہر طرف سینکڑوں میل تک سہرہ ہی سہرہ پھیلا ہو پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے پتہ ہی نہیں جلتا بھئی راستے کا بھاک سمجھ میں آئی بھائی تو اب خانسہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی سخر جو ہے رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے بھائی پہاڑ ہے اب یہ دیکھئے بھائی جوشف سہرہ میں بھی کسی کی رہنمائی کرتا ہے بھائی پہلے لوگ رہنماؤں کو ساتھ لیتے تھے کہ راستے کا پتہ لگے فلان دور جانا ہے تو رہنماؤں ساتھ ہوتے تھے تو اب رہنماؤں کوئی اپنے خافظے سے تو نہیں چلتا وہ بھی کس کو دیکھ کر چلتا ہے نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ذہن میں وہ نشانیوں سے چلتا ہے تو رہنماؤں بھی دیکھو جب پہاڑ ہوگا پہاڑ اس کے لئے رہنمائی کا کام دے گا اس کے لئے نشانی بن جائے گا کہ ادھر سے جانا ہے اور اس طرف کو جانا ہے تو وہ کہتی ہے میرا بھائی سفر جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے جب اتنی بات کہتی مقصد واضح ہو گیا کیونکہ جب پہاڑ ہے تو یقینا پھر رہنمائی کرنے والے بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں کیونکہ رہنمائی کرنے والے بھی نشانیوں میں سے کس کو رکھتے ہیں پہاڑ کے ذریعے کوئی نشانیوں میں رکھتے ہیں اس کے ذریعے رہنمائی لیتے ہیں تو اس سے بات پوری ہو گئی تھی اور اس کا مقصد واضح ہو گیا تھا لیکن جو آگے اس نے کہانا ایسا پہاڑ جس کی چوٹی پر کیا ہو آگ ہو اس نے اور مبالغہ پیدا کر دیا دیکھئے بھئی ایک ہے عام پہاڑ وہ بھی رہنمائی کا کام سر انجام دے گا اور ایک وہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہو وہ کتنا ہی کامل ہوگا رہنمائی کرنے میں بالخصوص رات کا وقت ہو تو ایک پہاڑ ہے بغیر آگ کے اور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر خوب روشن آگ ہو تو کون سا پہاڑ رہنمائی میں زیادہ کامل ہوگا جس کی چوٹی پر آگ ہو اس نے دیکھو اسی مقصد میں فائدہ دیا اس میں اور مبالغہ کر دیا کہ عام پہاڑ تو رہنمائی کا فائدہ دیتے ہیں وہ عام پہاڑ کی طرح بھی نہیں ہے ایسے پہاڑ کی طرح ہے جس کی چوٹی پر آگ جل رہی ہو جو رہنمائی میں بڑا ہی کامل ہے بات سمجھ میں آگئے تو گویا اصل مقصد پورا ہو رہا تھا وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ لَتَأْتَمَّ نہیں بھئی لَتَأْتَمُّ ہونا چاہیے بھئی لَتَأْتَمُّ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاتُ بِهِ اور بے شک سخر جو ہے البتہ رہنمائی لیتے ہیں الْهُدَاتُ بِهِ رہنمائی کرنے والے بھی اس سے قَأَنَّهُ عَلَمٌ گویا کہ وہ ایک پہاڑ تو اصل مقصود اور اصل معنی یہیں تک پورا ہو جاتا تھا فِي رَأَسِهِ نَارُ یہ کیا ہے؟ ایغال ہے کلام کے اختتام پر ایسے لفظ لیانا جس سے اس معنی کے جو اس مقصد کے اندر فائدہ دے یہاں اس نے اس مقصد میں کیا فائدہ دیا؟ مبالغہ پیدا کر دیا اور اس کے بغیر بھی معنی پورا ہو رہا تھا اگر کَأَنَّهُ عَلَمْ تَقْ کہہ دیا جاتا تو بھی بات پوری تھی معنی سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اب دوبارہ ترجمہ دیکھئے وَمِنْحَلْ اِغَالُ اور اتناب کی اقسام میں سے ایک ایغال ہے وَهُوَ خَتْمُ الْقَلَامِ بِمَا يُفیدُ غَرَضًا اور وہ ختم کرنا ہے کلام کو ایسے لفظ کے ساتھ یفیدُ غَرَضًا جو غرض اور مقصد کو فائدہ دے يَتِمُ الْمَعْنَى بِدُونِهِ پورا ہو رہا ہو معنی اس کے بغیر بھی جیسے کہ مبالغہ ہے خنصہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وَإِنَّا سَخْرًا بِشَكْ سَخْرًا جو ہے لَتَا تَمُ الْهُدَا تُبِهِ البتہ رہنمائی لے تے ہیں رہنمائی کرنے والے بھی اس سے وَمِنْحَلْ اِنْا جَسْكَ سَرْ پَرْ آگْ ہے وَمِنْحَدْ تَزْجِيلِ اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تذجیل ہے وَهُوَ تَعْقِبُ الْجُمْلَةِ بِأُخْرًا اور وہ پیچھے لانا ہے ایک جملے کے بھی اخرہ دوسرے جملے کو تشتملو على معنی جو اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو تاقیدا لہا اس کیلئے تاقید کے طور پر تذجیل کسے کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو اس کے پیچھے لانا یعنی دوسرے جملے کو اس کے بعد لانا اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو یعنی بھی آئین ہی وہی جملہ نہ ہو لیکن اس کے معنی پر مشتمل ہو اور تاقیدا لہا کسی لئے لائے جاتا اس کو بطور تاقید کے پھر وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ جَارِيَمْ مَجْرَى الْمَسَلِي یعنی قائم مقام ضرب المصل کے ہوگا بھئے ضرب المصل آپ جانتے ہوں گے بعض وقت کوئی جملہ بامانہ جملہ وہ کسی موقع پر پیش آتا ہے اس موقع پر کوئی کہہ دیتا ہے اور پھر وہ ضرب المصل بن جاتا ہے یعنی لوگوں میں مشہور اور رائج ہو جاتا ہے اور اس طرح کا موقع جہاں کہیں بھی آئے لوگ اس جملے کو بولتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اس جملے کو استعمال کرتے ہیں سمجھ میں آئے بھئے استعمال کرتے ہیں محاورات ضرب الامثال وغیرہ تو اب وہ بامانت جملہ ہوتا ہے وہ پیش تو کسی خاص موقع پر آیا تھا لیکن عام لوگ اس طرح کا موقع جہاں کہیں بھی آ جائے وہی جملہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ضرب المصل کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ تذیر دو قسم پر ہے تذیر کسے کہتے تھے ایک جملے کے بعد ایسے دوسرے جملے کو لانا جو اسی پہلے جملے کے معنی پر مشتمل اور یہ اس میں کیا پیدا کر رہا ہے پہلے جملے کے معنی میں تاقید پیدا کر رہا ہے اس کو پختہ کر رہا ہے مضبوط کر رہا ہے اور یہ دوسرا جملہ جو ہے پھر یاد رکھئے یہ کبھی تو مستقل ہوگا یعنی اس کا معنی پورا ہوگا پہلے جملے سے ساتھ جوڑے بغیر اس کو الگ کر دیں تب بھی یہ اپنا معنی پورا ادا کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ قائم مقام ہے ضرب المصل کے کس کے قائم مقام ہے یعنی پورا معنی پر ادا کر رہا ہے جیسے ضرب المصل بھی کیا ہوتی ہے ایک پورا جملہ ہوتا ہے جو ایک پورا معنی کیا کر رہا ہے عدد اور بعض وقت تذیل کے اندر جو دوسرا جملہ آتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا یعنی پہلے جملے کو ملائے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا پہلے جملے کو ملائے بغیر اس کا معنی تو اس کو کہیں گے کہ یہ جاری مجرائے ضرب المصل نہیں ہے جاری مجرائے ضرب المصل نہیں اور اگر مستقل ہو دوسرے جملے کا معنی تو اس کو کیا کہیں گے یہ جاری مجرائے ضرب المصل ہے یعنی اس کے قائم مقام ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ اِمَّا اَن يَكُونَ جَارِيًا مَجْرَ الْمَسَلِ اور وہ تذیل جو ہے یا تو جاری مجرہ مسل ہوگا یعنی مزرب المسل کے قائم مقام ہوگا بھئی کیوں اس کے قائم مقام کیوں ہوگا کہتے ہیں لِستقلالِ معنیہو اس کا معنیہ مستقل ہونے کی وجہ سے وَاسْتِغْنَائِهِ عَمَّا قَبْلَهُ اور اس وجہ سے کہ یہ ماں قبل سے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے بھئی دوسرا جملہ جب اپنا معنیہ پورا ادا کر رہا ہے پہلے جملے کے ساتھ جڑے بغیر صرف دوسرا جملہ بھی کہیں تو پوری بات ہے اس کے اندر پوری بات تو کیا کہیں گے یہ قائم مقام کس کے ہے زرب المسل کیونکہ اس کا معنیہ مستقل ہے یعنی پورا ہے اور یہ ماں قبل سے بے نیاز ہے ماں قبل سے اس کے ساتھ جڑے بغیر بھی یہ اپنا پورا معنیہ ادا کر دیتا ہے قَقَوْ لِهِ سَعَالَ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جَا الْحَقُ حَقْ آگیا وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اور باطل مٹ گیا اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے بے شک باطل بے شک باطل مٹنے والا ہے یعنی باطل تو مٹ ہی جاتا ہے باطل برقرار نہیں رہتا اب دیکھئے بھئی ایک جملہ یہاں آیا تھا وَزَحَقَلْ بَاطِلُمْ وَزَحَقَلْ بَاطِلُمْ آگے اگلا جملہ جو اس کے پیچھے لائے گیا وہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا پہلے جملے میں بھی باطل کے کمزور ہونے اور مٹنے کا ذکر تھا دوسرے جملے میں بھی کیا ذکر ہے اس کے مٹ جانے کا ذکر ہے تو یہ اسی کے معنی میں تاقید پیدا کر رہا ہے اور نیز یہ دوسرا جملہ مستقل ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا ما قبل کا کلام اگر ہٹا دیا جائے صرف یہ کہا جائے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا بے شک باطل مشنے والا ہے دیکھو معنی پورا ہے ما قبل کا یہ محتاج نہیں اور لوگ بھی اس کو یہ ضرب المثل کے قائم مقام ہے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں کہیں باطل کا مقابلہ آتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا باطل تو مٹھنے والا ہے باطل تو مٹھ ہی جاتا ہے یہ پہلی قسم تھی وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ جَارِ مَجْرَ الْمَسَلِ اور یا کوئی دوسرا جملہ ہو جو ہے جاری مجرائے ضرب المثل نہیں ہوتا یعنی قائم مقام ضرب المثل نہیں ہوتا لِعَدَمِ اِسْتِغْنَائِهِ عَمَّا قَبْلَهُ اس وجہ سے کہ یہ ماقبل سے بے نیاز نہیں ہوتا ماقبل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر دوسرے جملے کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا قَفَرُوَ وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا قَفَرُوَ بَوَجْهِ اس کے جو انہوں نے کفر کیا یعنی انہوں نے جو ناشکری کی بھئی قوم سبا کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر وہ قوم جس پر اللہ نے بڑے انعامات اور بڑا فضل اور احسان فرمایا تھا کہ ان کی آب و ہوا بھی خوشگوار تھی جگہ بھی خوبصورت تھی باغات بھی اللہ نے نصیب فرمائے تھے اتمنان اور سکون بھی نصیب فرمایا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری ناشکری کی تو ہم نے ان پر سیلاب بھیجا بند انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ سارے ان کے باغات وغیرہ سب کچھ ختم ہوئے اجڑ گئے اور وہاں وہ باغار جو پھل دار درخت تھے اتنی کسرت سے پھل ہوتے تھے ان کی جگہ صرف کانٹے دار درخت اور کشک درخت تھی کچھ باقی بچ گئے باقی سب کچھ ختم ہو گیا دوسری کا ذکر فرمارے اللہ ذالک جزئینا ہم بی ما کفرو یہ ہم نے ان کو بدلا دیا کونسا بدلا؟ یہ جو سیلاب بھیجا ہم نے ان پر اور یہ جو ان کے باغات کو ہم نے ختم کر دیا ان سے نعمتیں چھین لیں یہ بدلا ہم نے ان کو دیا بی ما کفرو اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ناشکری تھی تھی تو اللہ فرماتے ہیں ذالک جزئینا ہم بی ما کفرو یہ بدلا ہم نے ان کو دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْقَفُورِ حَلْ جب إِلَّا کے ساتھ آئے تو یہ بمان ہے حرفیں نفی کے طور پر استعمال ہوتا ہے مَا نُجَازِي يَلَّا نُجَازِ إِلَّا الْقَفُورِ ہم بدلا نہیں دیتے یہ والا بدلے سے کون حل نجازی یہ نجازی سے کون سا بدلا مراد ہے یہ جو پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا ہم یہ والا بدلا نہیں دیتے إِلَّا الْقَفُورَ مگر ناشکروں کو ہی ہم یہ والا بدلا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو ہی یعنی ہم ناشکروں ہی کو یہ والا بدلا دیتے ہیں اب دیکھئے مَا قَبَلْ والا کلام کیا ہے ذَالِكَ جَزَائِنَا هُمْ بِمَا قَفَرُ یہ تھا پہلا جملہ اور وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْقَفُورِ یہ دوسرا جملہ اس کے پیچھے لائے گیا اور یہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے پہلے میں بھی کیا ذکر تھا کفرانِ نعمت پر بدلے کا ذکر تھا دوسرے میں بھی یعنی یوں کہیں ناشکری پر سزا کا ذکر تھا دوسرے جملے میں بھی ناشکری پر سزا کا ذکر ہے تو یہ اسی کے معنی پر مشتمل ہوا اسی کی تاقید ہوا اور نیز یہ دوسرا جملہ مستقل نہیں وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْقَفُورِ کیا معنی ہے ہم یہ والا بدلا نہیں دیتے إِلَّا الْقَفُورِ مَگَارْ نَاشُکِرِ آپ دیکھئے اس کو اکیلا رکھیں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہم یہ والا بدلا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی کون سا بدلا تو مقبل کا کلام اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ والا بدلا جس کے بھی پیچھے بات ہوئی تھی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک جملے کو دوسرے جملے کے آقب میں لائے گیا اور وہ اسی کے معنی پر مشتمل ہے لیکن یہ جملہ مستقل نہیں یعنی اپنے معنی پورا ادا نہیں کر رہا یہ مقبل کے جملے کا محتاج ہے تو یہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہوا ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہوا جو کہ پہلا جملہ ان الباطلہ کان زہو کا پہلے مثال اس میں وہ جملہ مستقل تھا سورت سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھئے وَحَلْنُ جَازِ إِلَّا الْقَفُورِ اور ہم بدلا نہیں دیتے کونسا بدلا؟ یہ والا اگر یہ والا بدلا مراد لیں پھر یہ قسم ثانی کی مثال ہے اور اگر یہ والا کی قید ہٹا دیں ہم بدلا نہیں دیتے مگر کس کو یعنی ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو ناشکرے کو یوں ترجمہ اگر کریں تو پھر یہ پہلی قسم میں چلا جائے گا کیونکہ اب مستقل بن گیا اگر ترجمہ کیا کریں ہم یہ والا بدلا نہیں دیتے پھر تو یہ والا کون سا بھئی یہ والا اس کیلئے ما قبل کی ضرورت ہے اور اگر یہ والے کی قید ہٹا دیں صرف یہ ترجمہ ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو اگر یہ معنی کیا جائے یعنی یہ متعین سزا کی طرف اشارہ نہ مانا جائے تو پھر اس صورت میں یہ پہلی قسم بن جائے گا جو اپنا معنی ادا کرنے میں مستقل ہے کیونکہ مستقل بن جائے گا اگر اس کی طرف اشارہ نہ مانا جائے ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو یعنی ہم صرف ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں کیا معنی بن جائے گا ہم صرف ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں پھر پھر یہ مستقل بن جائے گا یہ پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تذلیل کسے کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو لائے جائے جو اسی کے معنی پر مشتمل ہو اور اس میں کیا کر رہا ہو تاقید پیدا کر رہا ہو اور یہ کتنی قسم پر دو دوسرا جملہ اگر مستقل ہے تو وہ ضرب المثل کے قائم مقام ہوگا یہ پہلی قسم اور اگر دوسرا جملہ مستقل نہیں ہے یعنی پہلے جملے کا بھی محتاج ہے اس کے بغیر مانا ہی پورا سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ دوسری قسم ہوا اور یہ ضرب المثل کے قائم مقام نہیں ہے آگے دیکھئے وَمِنْحَلِحْتِرَاسُ اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک احتراط ہے وَهُوَ اَنْ يُعْتَا فِي كَلَامٍ يُوْحِمُ خِلَافَ الْمَقْصُودِ بِمَا يَدْفَعُهُ احتراط وہ یہ ہے اَنْ يُعْتَا فِي كَلَامٍ کہ لَایَ جَائِ فِي كَلَامٍ يُوْحِمُ کَلَامٍ نَكِرَا آیا یوْحِمُ فیل آیا اس کے بعد نَكِرَا کے بعد فیل آیا تو کیا بناتے ہیں صفت اس کے لئے اور محصول سے پہلے ایسا یا ایسی یہ ہے اَنْ يُعْتَا لَایَ جَائِ فِي كَلَامٍ ایسے کَلَام میں یوں ہی مخلاف المقصودی جو خلاف مقصود کا وہم ڈال رہا تھا اس کے پیچھ ایسے کلام میں لائے جائے کیا لائے جائے بِمَا يَدْفَعُهُ ایسے لفظ کو جو اس کو کیا کر دے اس خلاف مقصود کے وہم کو ضرور کر دے بھئی دیکھئے احتراط یہ ہے کہ ایک کلام آپ ذکر کرتے ہیں کلام بلیغ لیکن اس کلام بلیغ اسے خلاف مقصود کا وہم پڑھتا ہے تو آپ کلام کے بیچ میں کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیتے ہیں جس سے وہ خلاف مقصود کا وہم ختم ہو جاتا ہے خلاف مقصود کا تو اصل مقصود سے زائد چیز آپ نے ذکر کر دی اصل مقصود تو وہ کلام تھا یہ جو آپ نے وہم کو دور کرنے کے لئے بیچ میں لفظ بڑھایا یہ تو اصل مراد پر زائد ہے تو یہ ہے اتناب اتناب بھی کس کو کہتے ہیں کہ کلام کیا ہو اصل مراد پر زائد ہو کسی فائدے کے لئے بات سمجھ میں آگئے احتراز کسے کہتے ہیں کہ کلام اصل مراد پر دلالت کر رہا ہے لیکن خرابی کیا لازم آ رہی ہے اس سے خلاف مقصود کا وہم بھی پڑھ رہا ہے تو اس وہم کو دور کرنے کے لئے آپ درمیان میں ایک لفظ پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں احتراز احتراز جیسے دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی شاعر کسی کو دعا دے رہا ہے فسقا دیارہ کا بس سیراب کرے سقا کے معنی سیراب بس سیراب کرے دیارہ کا دیار جمع ہے دار کی دیارہ کا تمہارے گھروں کو غیر مفسدیہا ذرا اس کو چھوڑ دیں آگے سیراب کرے تمہارے گھروں کو صوب الربع صوب کہتے ہیں بارش کو ربع کہتے ہیں بہار سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش و دیمتن تحمی دیمتن کہتے ہیں وہ حل کی بارش جو مسلسل ہوتی ہے جو مسلسل ہوتی رہتی ہے اسے کہہ کہتے ہیں دیم اور کم از کم یہ سات آٹھ بھنٹے تک مسلسل ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بعض اوقات یہ ہفتے تک مسلسل ہوتی رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیمتن جیسے غالباً جھڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جھڑی تو یہ ہے دیمتن اور تحمی تحمی کا معنی ہے بہنہ بارش کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہنہ ہے بھئی اس کو کہتے ہیں سہم فسقا دیارکا صوب الربیع و دیمتن تحمی پس سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور ایسی جھڑی تحمی جو بہنے والی ہو دیمتن نکر آیا نا اور تحمی اس کے واپ فیل آیا ہے اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور ایسی جھڑی تحمی جو بہنے والی ہو اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے اس پر وہم پڑتا ہے کہ یہ تو بارش جب ہوتی ہے اس سے تو عموماً نقصان بھی ہوتا ہے اگر زیادہ ہو جائے تو تو یہ تو شاید بدعا دے رہا ہے دعا نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے لہذا خلاف مقصود کا شبہ پڑ رہا تھا وہ تو بدعا نہیں دے رہا بلکہ کیا دے رہا ہے دعا دے رہا ہے تو اس خلاف مقصود وہم کو دور کرنے کے لیے شاعر نے درمیان میں غیرہ مفسی دیہا کی قید بڑھا دی کہ اس حال میں کہ وہ بارش جو ہے ان گھروں کو نقصان دینے والی نہ ہو نقصان دینے والی نہ ہو اب پوری بات ہو گئے معلوم ہوتا دعا دے رہا ہے کہ بارش بھی ہو اور خوشگوار بارش ہو جو کسی قسم کا نقصان نہ دے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ غیرہ مفسی دیہا یہ حال ہے صوب الربع اور دیمت تحمی سے فسقا دیارک غیرہ مفسی دیہا صوب الربع و دیمت تحمی پس سراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور بہنے والی جھڑی اس حال میں کہ وہ گھروں کو انفاسد کرنے والی خراب کرنے والی نہ ہو معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ کلام تھا اور اس کلام سے خلاف مقصود کا وہم پڑھ رہا تھا لہذا شاعر نے درمیان میں ایسا لفظ ذکر کر دیا جس نے اس خلاف مقصود وہم کو دور کر دی تو کہ دوبارہ دیکھئے وَمِنْ حَلِ اَخْتِرَاثُ اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک احتراث ہے وَهُوَ يَوْتَا فِي كَلَامِيُّهِمُ خِلَافَ الْمَقصودِي اور وہ یہ کہ لائے جائے ایسے کلام میں جو خلاف مقصود کا وہم ڈال رہا تھا اس میں لائے جائے کس کو لائے جائے بِمَا يَدْفَعُهُ ایسے لفظ کو جو اس وہم کو دور کر دے نحو مثال کے طور پر فَسَقَ دِي آرَكَ غَيْرَمُ پس سیراب کرے تمہارے گھروں کو بہار کی بارش اور بہنے والی جھڑی اتحال میں کہ وہ ان گھروں کو نقصان دینے والی نہ ہو ان کو فاسد کرنے والی نہ ہو وَمِنْحَدْ تَقْمِيل اور اتناب کی جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تکمیل ہے یعنی اتناب کی قسموں میں سے ایک تکمیل ہے وَهُوَ أَيْءُتَا بِفَضْلَةٍ تَزِيدُ الْمَانِ نَا حُسْنَن اور وہ یہ کہ لائے جائے بِفَضْلَةٍ فضلہ کہتے ہیں زائد چیز کو کس کو زائد بھئی ایک ہے کلام اور اس میں جو اصل ہے کلام کے اندر اصل مصند اور مصند علیہ ہوتے ہیں باقی چیزیں فضلہ زائد چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں زائد یعنی مفعول ذکر ہوتا ہے فیل اور فائل تو صحیح فیل تو مصند اور فائل یا نائی فائل کیا ہوا مصند اور آگے مفعول خال وغیرہ مفعول مطلق وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں فضلہ ہیں زائد چیزیں ہیں کیونکہ ان کے بغیر بھی معنی پورا ہو جاتا ہے تو فضلے سے یہ چیز مراد ہے مفعول اور خال اور مفعول خال وغیرہ تو کہتے ہیں وہ یہ کہ لائے جائے کلام میں ایسا فضلہ فضلہ تن کے بعد تزیدو فیل آرہا ہے ایسا فضلہ ایسی زائد چیز تزید المعنی جو بڑھا دے مانا کے اندر حسن کس کو حسن جو مانا میں حسن کو بڑھا دے نحو مثال کے طور پر وَيُتْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ حُبِّهِ کہ حاضر امیر بھی طعام ہی کھانے کی محبت پر وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر یعنی وہ صحیح لوگ ہیں صحاوت کرنے والے ہیں اور وہ انہیں بھی کھانے کی محبت ہوتی ہے یعنی انہیں بھی کھانے کی طلب ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور جو کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو وہ کھانا خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن دوسرے کو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں یہ معنی ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں علا حبیہی اس کھانے کی محبت پر یعنی انہیں بھی اس کے ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اب دیکھئے یہاں صحابت بیان فرمارے اللہ تعالی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یتعیمون الطعام کیا کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اب صرف اسی سے مقصد پورا ہو جاتا ہے جب پتہ چل گیا کہ یہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں معلوم ہوا سخی لوگ ہیں معلوم ہوا سخی لوگ ہیں لیکن اس پر یہ جو علا حبیہی کو بڑھایا گیا اس نے اس میں اور حسن پیدا کر دیا کہ ایک ہے ویسے کھانا کھلانا وہ بھی بہتر تھا لیکن لوگوں کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اپنی ضرورت اور اپنی طلب کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں ایسے سخی لوگ ہیں اور یہ اونچے درجے کی سخاوت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ علا حبیہی یہ ہے تکمیل بھئی اس نے کیا کر دی ہے یہ اب علا حبیہی یہ دیکھو جار میں ضرور ہے مسند یا مسند دلے نہیں ہیں فضلہ ہے کیا ہے فضلہ جار مجرور مفعول حال یہ سب چیزیں اس میں آگئے ہیں جو بھی مسند اور مسند دلے کے علاوہ ہیں وہ سب آگئے تو یہ جار مجرور ہے علا حبیہی اور اس نے کیا کیا معنی کے اندر حسن کو بڑھا دیا بھئی یہ معنی ہے اور یہ زیادہ بلیغ ہے صحاوت کے اندر یہ زیادہ بلیغ ہے یہ زیادہ افضل ہے صحاوت کے اندر یہ آلہ درجے کی صحاوت ہے آلہ درجے کی تو اس سے مبالغہ آگیا بات سمجھ میں آگئے اور بعضوں نے اس تکمیل کا نام تتمیم رکھا ہے وہ اس تکمیل کو کیا کہتے ہیں تتمیم اور یہ جو پیچھے اختراص ذکر ہوا تھا اسی کو تکمیل کہتے ہیں لہذا اور بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے اسی اختراص کا دوسرا نام ہے تکمیل اور جس کو انہوں نے تکمیل کہا اس کو وہ کیا کہتے ہیں تتمیم کہتے ہیں بارال مانا ایک یہ تکمیل کا مانا بھی پورا کرنا اور یاد رکھئے یہ مثال جو ہے یہ ایک صورت میں اس کی مثال بنی جب حالا حب بھی کی ہا زمیر طعام کو راجع کی پھر یہ تکمیل کی مثال ہے اور اگر یہ ہا زمیر راجع ہو ذات باری تعالی کو وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت پر یعنی اس اللہ کی محبت میں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کھانا 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 کھلاتے محبت پھر اس صورت میں یہ اصل معنی اندر داخل ہو جائے پھر یہ زائد نہ رہے گا کیوں کیونکہ پھر معنی یہ ہوگا اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں على حبی اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت میں یعنی اخلاص کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں معلومات کس کے ساتھ کھلا رہے ہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر یہ اصل معنی بن جائے گا اس لیے کیونکہ کھانا کھلانا تب ہی نفع دے گا جب اس میں اخلاص ہوگا اگر اخلاص نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو لہذا اس صورت میں اخت معنی بن جائے گا چلیے بس پہ اللہ علم بحقیق تیل کلام جاری ہے مجراء جاری ہونے کی یعنی قائم مقام ہے